اعوذ باللہ من شیطان و جیم بسم اللہ وحمن وحیم سعودی فرما روا شاہ سلمان اپنا دورہ مکمل کر کے پاکستان سے جا چکے ہیں لیکن اس دورے میں کیا کھویا کیا پایا آج اسی ویڈیو میں ہم جانے کی کوشش کریں گے سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے میں بحال رکھنے میں ہمیچہ ہی کوشش کی ہے اور پاکستان کا ساتھ دیا ہے ہر مشکل وقت میں پاکستان نے سعودیہ اور سعودی عربیانہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے لیکن اس بار تو انتہا ہی ہو چکی ہے شہزادہ محمد بن سلمان نے عمران خان سے اپنی دوستی اور پاکستان سے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی سرمایہ کاری میں کروں گا وہ کریڈٹ صرف عمران خان کی ذات کو ہی جائے گا کیونکہ اس کا سارے کا سارا کریڈٹ عمران خان ہے عمران خان کی امانداری ان کا خلوص اور اس ملک کے ساتھ محبت اس بات کی دلیل ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں عمران خان جیسا وزیر آزم پاکستان کو مقدروں سے ملا ہے اور یہ دو ماہ اور کے اندر پاکستان کے حالات بدل کر رکھ دیں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے عمران خان کی بہت زیادہ تعریف کی انہوں نے فرمایا کہ عمران خان پاکستان کے مخلص لیڈر ہیں اور یہ عوام کی انتہائی قریب ہیں اور یہ غریب لوگوں کا لیڈر ہے اور عمران خان پاکستان کو جلد ہی ترقی کی راہ پر گامزن کر دے گا اور پاکستان خطے کا ٹائگر بن کر ابرے گا میں اس کا کام میں اس کا ساتھ دینے کے لیے ساتھ کھڑا ہوں سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دو عرب ڈالر کے معاہدے کیے ہیں دو عرب ڈالر کی سرمایہ کاری میں اور ریفانری کا معاہدہ سب سے اہم سب سے اہمیت کا حامل ہے اور اس معاہدے کے تحت پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بیس سے تیس روپے پر لیٹر گر جائیں گی اور پاکستان کو کم ریٹ پر پیٹرول میں منافع زیادہ ملے گا اور اس کے ساتھ ہی سعودی فرمارواز شہزادہ سلمان نے ایک اور بات کہی ہے کہ وہ آئندہ آنے والے برس میں پاکستان کے ساتھ مزید معاہدوں کو فروغ دیں گے اور پاکستان کے ساتھ مزید سرمایہ کاری کا اہد کیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان جو اپنے مشکلات مشکل وقت سے نکلے اور پاکستان کا غریب عوام سکھ کا سانس لے سکیں اور یہاں پر خوش آلی آئے جس کا ثبوت انہوں نے یہاں پر آ کر دیا ہے ان کا والے حانہ استقبال عمران خان نے خود کیا اور ان کی گاڑی ڈرائیو کر کے ان کو عزت پکشی عمران خان واقعہ ہی ایک بہت بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے آج ان بادشاہوں کی محفل میں مزوروں کا ذکر کیا اور ان کے یہ دو بول پولنے سے دمان میں قید پاکستانی قیدی جو کہ کوئی بیس سال سے کوئی اٹھارہ سال سے کوئی پندرہ سال سے اور کوئی دو سال سے قید ہے اور مختلف جرائم میں قید ہیں جن کے لیے کسی بھی حکومت میں آواز نے ہی اٹھائی لیکن آج عمران خان نے لائف فروگرام کے دوران لائف تقریر کے دوران پوری دنیا کے سامنے سیہزادہ محمد بن سلمان سے یہ گزارش کی کہ آپ ہمارے جو دو ہزار اکسو سات قیدی سعودی عربیہ میں قید ہیں ان کو رہائی کا پروانہ دے دیں اور اس کے لیے میں آپ کو فورس نہیں کروں گا وہاں کے قوانین کے مطابق آپ کے پاس اگر اختیار ہے تو میں آپ سے مہربانی کی درخواست کروں گا کہ ان غریب مزدوروں کو وہاں سے رہا کر دیا جائے لیکن اگر اس میں کوئی قانون پر چید گیا ہے تو آپ جا کر ان پر چیدیوں کو دور کر کے یہ معاملہ حل کریں یہ بات کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس بات کو انٹرنیشنل میڈیا میں انتہائی ہائٹ ملی ہے اور اس بات کا چرچہ ہے کہ عمران خان نے بادشاہوں کی محفل میں مزدوروں کی بات کی عمران خان کی یہ بات کرنی ہی تھی کہ آدھ گھنٹے کے دوران آدھ گھنٹے کے اندر اندر دامان میں قید پاکستانی قیدیوں نے پاکستان زنداباد عمران خان زنداباد کے نارے لگائے اور ان کو رہائی کا پروانہ مل گیا شنید ہے کہ صبح ان کو رہا کر دیا جائے گا اور وہ اپنے اپنے وطن پاکستان اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے گھروں میں واپس لوٹ آئیں گے امید ہے کہ سعودی عرب کا یہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا سلسلہ قائم و دوائم رہے اور دونوں ممالک ترقی کی راہ میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہے اور پاکستان کے غریب عوام کو عمران خان جیسا لیڈر اور اس کا سایہ اللہ تعالی ہمیشہ سنوں پر سلامت رکھے آمین چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا